بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینیج میں خوراک اور محول کا ان کے رویے پر کیا اثر ہے کس طرح کی خوراک دی جائے اچھا میں اپنی گھر سے بات شروع کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں جنگ خوراک دے دیتی ہوں لیکن بہت زیادہ جنگ نہیں ہے لیکن ہے چونکہ بچوں کو شوق ہوتا ہے کھانے کا لیکن کھانے کے ٹائم پر کھانا ہی کھانا ہے اور کھانا نہیں کھانا تو پھر کچھ بھی مت کھاؤ پھر میں تمہیں جنگ بھی نہیں کھانے دوں گے نہیں کھانا کھانا مت کھاؤ بچے کی خوراک ہیلتی ہونی چاہیے جو پروسسٹ فوڈز ہیں آج میں پھر وہی بات کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں قرآن سننا اور سائنس ان تینوں چیزوں کا کامبینیشن ہوگا تو ہم ایک بہترین لائف جی سکتے ہیں خالی سائنس کی باتیں سن سن کے بھی نہیں ہم جی سکتے ہیں جو یہاں پہ ملتا ہے کرسکو جو کہ ایکچول گھی نہیں ہے جو کہ بنایا ہوا manufactured man made گھی ہے اس کو کہتے تھے کہ اس میں چیزیں بنا بنا کے بچوں کو کھلاو بہت اچھی ہیں کون سے والے فیٹس ہیں جو بہت برے ہیں تو اب وہ کیا کہا گیا کہ ان فیٹس کو کم کر دیا جائے وہ فیٹس اچھے نہیں ہیں پھر کہا گیا کہ جی آپ جو فیٹس ہی مت کھاؤ فیٹس نہیں کھاؤ گے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا پھر بعد میں پتا چلا نہیں جی فیٹس بھی بڑی ضروری ہوتے ہیں healthy فیٹس کھانے چاہیے ہیں پھر پتا چلا جی پروٹین ڈائیٹس کرو پھر پتا چلا پروٹین ڈائٹس مت کرو تو دیکھیں اللہ سبح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ جس میں یہ مطلب one third آپ کی پیٹ میں جگہ خالی ہو اب ہم پوری کی پوری امہ جو ہیں وہ کھانے کے پیچھے crazy ہیں ہماری انسٹرگرام کے فورس دیکھ لیں ہمارے فوڈ چانلز دیکھ لیں ہمارے فیس بک چانلز دیکھ لیں کھانا کون سا پکانا کتنا لذیذ ہونا چاہیے اس کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے ایک سیکٹر ایک سیکٹر ایک سیکٹر ریسٹورانٹس پہ ریسٹورانٹس ہیں ہم اس ایج میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر چیز وافر سے زیادہ مقدار میں ہے جہاں پہ پاورٹی بھی ہے وہاں پہ بہت زیادہ privilege بھی ہے اور اگر ہم اس کٹیگری کے لوگ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ privilege ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود جانیں کہ ہیلڈی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے اور ہیلڈی ڈائیٹ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں میں نے اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھا کہ اگر میں سوڈا پی رہی ہوں یا جنگ کھا رہی ہوں اور میرے بچے بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ اسی چیز پر لگیں گے اور اگر میں نے سٹاپ کیا ہے تو پھر میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ بھئی میں بھی نہیں کر رہی دیکھو اس ایج میں آکے میں مجھے بیماریوں کا خدچہ ہے یا میں بیمار ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ نہ ہو تو آپ کی میں شروع سے اچھے سے آپ کو ریز کروں تاکہ آپ کو ان بیماریوں کا فیس نہ کرنا پڑے جب بچے بحث کرتے ہیں یا پلٹ کر جواب دیتے ہیں تو اس وقت بچوں سے کیسا رویہ ہونا چاہیے بھئی غصہ بہت آتا ہے جب بچے پلٹ کے جواب دیتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کوئی بات اتنی مایوب کی نہیں ہوتی لیکن بچے جو ہیں وہ مایوب بات کر جاتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ وہ چڑ جاتے ہیں تو آپ کو غصہ تو آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے انسان ہے دو طریقے فوراں نہیں چیخ کے جواب دے دیا یا پھر چک کر گیا اور یہ پریکٹس سے آتا ہے آپ خود سائیڈ کر لیں کہ خشیخ کے جواب آپ بھی دیں گے تو وہ اور جائے زیادہ چیخ رہے گے بتتمیزی سے جواب آپ دیں گے تو وہ اور زیادہ بتتمیزی کریں گے اور یہ کیسے ہیں سبر کر جائیں گے چپ کر جائیں گے بعد میں تھوڑی دیر بعد اس چیز کو ایڈریس کریں گے تو ٹھیک ہے بات حل بھی ہو سکتی ہے بات کا پتہ بھی چل سکتا ہے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ بچہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا کیوں اس نے اس طرح سے جواب دیا اس کو کیا چیز تنگ کر رہی تھی کیا وجہ تھی کیوں ایک سیکٹر ایک سیکٹر ایک سیکٹر کانورزیشن کمیونکیشن is the key I hope کہ تسلیب خش جواب ہوں گے انشاءاللہ I hope so زرین اسمان کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ تیرہ گیارہ اور نو سال کے ہیں اور ان کو کمپیوٹر گیمز اور سائیکلنگ اور پلے دلیسٹ اور بہترین 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 اور پوکٹ پکٹ فوڈ اور کنوینیس فوڈ اور فرائید آئیٹم بھئی ہم نے آدت ڈالی ہے تو ہوئی ہے بہت سا آدت ختم کریں تیرہ سال گیارہ سال نو سال کے بچے جو ہیں وہ بہت ریٹالیٹ کریں گے بہت روئیں گے بہت زدویت کریں گے تو میں یہ کہوں گے کہ پلیز ایک دم سے زارہ کچھ نہ ختم کرنا لیکن آہستہ آہستہ کانشیسلی جو باہر سے کھانا آتا ہے یا جو آپ نے ایک اوپن رکھا ہوا ہے کہ اپنے خود سے خرید لو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گھر میں ہیلڈی آہستہ آہستہ پکانا شروع کریں آہستہ آہستہ ویک میں دو دن زیادہ ہیلڈی پکا لیا پھر اس کے بعد دو تین مہینے ایسے گزرے تو پھر زیادہ دن پکانا شروع کر دیا آہ کٹ آف چکرنے کی ضرورت ہے وہ شگری ڈرنکز کٹ آف کرنے کی ضرورت ہے جیوسز یا سوڈاز ان کو کٹ آف کرنے کی ضرورت ہے آہم تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور ڈسکشن پلیز خود سے نہ ایک دم سے خود سے نہ کہہے کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا میں یہ کرنے جانی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ریسرچ کریں تھوڑا سا ان کو پڑھائیں تھوڑا سا ان کو کوئی دیں گے بھائی مجھے بتاؤ اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں بچے پڑھ کے آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد مطلب کے آپ ہیلڈی کی طرف آ سکتے ہیں اچھا تینیج بچوں پر گھر کی کون کون سے ذمہ داری ڈالنی چاہیے تینیج بچوں پر ذمہ داری ڈالنی چاہیے گھر کی صفائی کی گھر کی منٹیننس کی آپ اگر ان کو کوئی ٹیکنیکل کام سکھا سکتے ہیں جیسے کہ لائٹ بلپس چینج کرنا کوئی مشین خراب ہو گئے تو اس کو ٹھیک کرنا ویکیوم کرنا کپڑے دھونا ایک سیکٹر ایک سیکٹر یہ ساری چیزیں کپڑے آئرن کرنا گروسری شاپنگ جا کے خود سے کر لینا یہ کام سارے بچے دیکھیں یہ ہمارے زمانے کی چیز ہے کہ ٹین ایج اور پھر اس کے بعد کوئی اڈلٹ ہوتا ہے اسلام میں آپ کی ایڈلیسنس آپ کی فیبرٹی شروع ہوتی ہے تو آپ اڈلٹ ہو گئے اس کے بعد ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ کام سکھائیں اور کاموں میں لگائیں اور ان سے ایکسپیکٹیشن رکھیں اور ان کو کہیں کہ بھائی this is your job you are supposed to اس سے بچے جو ہیں اور مجھے پتا کہ سکول کوئنگ بچے کالج کوئنگ بچے کوئنگ بچے کوئنگ بہت زیادہ ہوتا ہے اسائنمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو پھر آپ ان سے ڈسکاس کریں کہ بچے this is your responsibility I want you to do this یہ کام میں آپ سے ہی چاہتے ہوں کہ آپ یہ کرو آپ مجھے بتاؤ آپ کمفٹیبل ہو آپ نہیں کمفٹیبل ہو آپ کتنی دفعہ دن میں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ان کے ساتھ مزاکرات کریں کمیونکیشن کریں اور ان پر یہ responsibilities ڈالیں یہ بڑا ضروری ہے bills pay کرنا بچوں کو تھوڑی سی budgeting سکھانا bills pay کرنا گاڑی کے کوئی کام یہ چیزیں ان کو ہمیں سکھانے چاہیے یا ان کو آنے چاہیے آج کل اچھا الماس جبین نے کہا ہے آج کل زیادہ پیرنس بچوں کو ہر طرح سے facilitate کرتے ہیں لیکن بچے پھر بھی depressed رہتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے بھئی ہر چیز کی زیادتی ہو جائے تو اس کی قطر ختم ہو جاتی ہے اور depression and loneliness اس time کا number one killer ہے depression اور loneliness کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے depression اور loneliness کا تعلق disconnectivity سے ہے اور ہم کس چیز سے disconnected ہے ہم اپنے خالق سے disconnected ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ تصویہ پکڑ کے بیٹھ جائیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اردگرد شور بہت زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچر کو دیکھ کے تدبر کرنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف آسمان کی طرف یوں سر کیا ہے تو کیا ہم اس کو connect کر سکتے ہیں سورہ ملک کی کسی آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو کوئی تمہیں شگاف نظر آتا اس میں کوئی کسی ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں ہم اپنی باتوں میں ہماری باتوں میں روز ورہ کی باتوں میں چائے کا کپ یہ گرم ہے یہ تھنڈا ہو رہا ہے اللہ نے کتنی خوبصورت نعمدی ہے ہر وقت بہت چھوٹی 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 باتیں لیکن ہلکی 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 سے ڈرب کر کے اس میں اگر اللہ کی ذات کا ذکر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا ذکر رہے صحابہ کا ذکر رہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نورمل عام لوگوں کی زندگی سے نیوز میں کچھ پڑھتے ہیں ان کے ذکر میں اللہ کی معرفت کو جھوڑیں تو ہمیں پتا چلتا رہتا ہے اس طرح سے ہمیں پتا چلتا رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی نیوی ختم ہو جانی ٹائمز چینج ہوتے رہتے ہیں ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے جب ہم اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سبھی ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایج ہوت سپیشلی ٹینز کو یہ زیادہ اثر کرتا کیونکہ ابھی ان کی پرسنالیٹی پوری طرح سے بنی نہیں ہے ابھی ان کو زندگی کی کوئی شیپ پتا نہیں ہے میں تو یوٹیوبر بننا چاہتا میں پیسے کمانا چاہتا ہوں میں خود چیزوں میں خلل پیدا ہوتا ہے میری پیرنٹنگ میں خلل پیدا ہو جاتا کیونکہ ٹائم کنزیومنگ یہ کام ہے تو اس میں پھر میں بچوں کو کیا کہتی ہوں اس میں میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کا دین آپ کی دنیا ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے آپ کا علم آپ کی ڈریکشن کیا ہونی چاہیے یہ ہماری سنیں 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 بچوں کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے ٹینیجرز بات سننے کو تیار اس لیے نہیں کیونکہ ٹینیجرز بات جب کرتے ہیں تو ہم ان کو پوری طرح سے سنتے نہیں ہم چھڑ جاتے ہیں تو ان کو سنیں بچوں کی غلطیاں اور خراب روئے کے بارے میں سخت مزاج والدین کو کتنا آگاہ رکھنا ضروری ہے دیکھیں جو سخت مزاج والدین وہ اپنے لیے بہت سخت ہے اس لیے ہمارے دین میں ہے کہ ہر چیز جب تک اس میں نرمی ہو وہ تب تک خوبصورت ہے اگر اس سخت مزاج کچھ لوگوں کے لیے سخت مزاج چھوٹی بات بھی ہو سکتی اور کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات سخت مزاج ہوسکتی I don't know کہ آپ سخت مزاج کس کو کہتے ہو لیکن کوئی بھی چیز اگر رجد ہو جائے بینڈ نہ ہو سکے تو وہ ٹوٹتی ہوسکتی 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 ہوسکتی